بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کو تمام پردیسیوں کو اسلام ہو گیا جی میری طرف سے آپ تمام بھائیوں کے لیے میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیر جوازت کی طرف سے کنفر میں بزارت زاخرہ اور جوازت کی طرف سے یہ نیوز جو میں آپ کو دکھا کر یہاں پر آپ کو ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں آپ کو تمام پردیسیوں کو تمام دوستوں کو میں واضح کر دوں ویڈیو کو سٹاٹ میں ایک خاص کا جو illegal کے زمبرے میں ہے illegal میں بھی رہ چکا ہوں اکامہ میرا اکسپیر تھا میں بھی لگ رہ چکا ہوں دو بار پکڑا گیا ہوں ایک دفعہ تو اکامہ کے مسئلے کے نہیں اکامہ کے مسئلے کے میں ایک دفعہ پکڑا گیا ہوں مدینہ المنورہ میں اور وہ میں نے ویڈیو اسی چینل کے اوپر لگائی ہوئی ہے پرانی پڑھی ہوگی مدینہ المنورہ میں جیل کی صورتحال ڈی اے نیوز آپ لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گی یا شاید یہاں پر میں اس کی سکرین شال لے کر آپ کو دکھا رہا ہوں وہ پرانی لے کر اگر مجھے مل گی تو وہ دکھا رہا ہوں ساتھ میں آپ کو برل اچھا وہ آپ میں بیسکل بتانا یہ چاہتا تھا وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ اس میں ہم پکڑے گئے شورتے گاڑی میں بیٹھے ہوئے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جب ہمیں چھوڑا گیا کیا معاملات وہ میں اس ویڈیو میں میں نے تفصیل بتائی ہوئی ہے ساتھ میں لائف جو بھی معاملات چلے تو اچھا یہ بات آپ کے ساتھ ان لیگل کے معاملات کر رہا تھا ان لیگل میں آپ کو پتہ ہی کام ایکسپیر ہے حروب ہے بدون کفیل آپ کمپنی مستسے سے بھاگ کر باہر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھائی آپ مثال کو طور پر کفیل کے سائقہ سامل منزلی بھی اسی میں آتے ہیں کیونکہ وہ گھر کے آپ کو پتہ ملازم کے طور پر ہیں اور جب باہر کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے تو وہ بھی بدون کفیل کے زمرے میں آئیں گے ان لیگل والا معاملہ ہی ہو جائے گا ان کا اچھا یہ میں آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا تھا کہ ایسے بندے اگر یہاں سعودیہ میں اپنا نکل گفالہ چاہتے ہیں کسی دوسرے گا پر ہو جائے بھائی لیگل طریقے سے بہترین طریقے سے اور خرچہ کام ہو جائے اور یہاں اگر خروج چلے جائیں تو کیا دوبارہ نئی ویزا سے انٹر ہو سکیں گے سعودیہ میں کیا معاملات ہیں تو یہ جو دوبارہ انٹر ہو سکیں گے سعودیہ میں اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ تمام میرے دوست بھائی جو یہاں سے یہ سوچ رکھے ہیں جی کہ پاکستان چلے جاتے ہیں فائنل ایکزٹ کے طور پر اور یار وہیں پر سٹ ہو جائیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اللہ تعالی کی ذات آپ کی مدد کرے اور لیکن زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں بھائی جاتے ہیں یہاں سے دو چار چھے منت کے بعد یا دو چار سال کے بعد پھر سعودیہ واپس آتے ہیں وہ بولتے ہیں یہاں نظام نہیں ہے یہاں پر ہمارا نہیں چلے گا کیوں بہیوئر نمبر ایک مزاج نہیں ملتا ہے یقین مانے جنہوں نے یہاں آٹھ تس سال لگائے ہیں ان کا پاکستان میں جا کر زیادہ تر لوگوں کے ساتھ برحال ہم خبر کے متعلقی چلتے ہیں یہ بیسرکی بات آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ آپ خائنل ایکزٹ جانا چاہتے ہیں دوبارہ نہیں ویزا سے آ سکیں گے یا نہیں یہاں پر نکل کفالہ چاہتے ہیں تو اس صورت میں بھائی وارس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ کا کام ہوگا نہیں ہوگا یا کیسے ہوگا کیا صورتحال ہے آپ مجھ سے مزید اسی وارس اپ کے اوپر رابطہ کر کے بھائی پوچھ سکتے ہیں بلال آج نیوز کے متعلق چلتے ہیں اور میں ساتھ میں آپ کو وہ بھڑی کر کے دکھا رہا ہوں میں اس میں یہ ویکلی رپورٹ ہے انیس ہزار چوبیس بندے جوازت گرفتار کرتی ہے سعودی ریبیا سے ان میں کون کون سے ہیں سولنے نمبر سر فرست میں آپ کو وہ فسٹ نمبر کے اوپرے شاید وہاں پر دائرہ لگا کر دکھا رہا ہوں میں مخالفہ نظام الاقامہ ٹھیک ہے یارہ ہزار دو سو ستر بندے تقریبا یہ بھائی وہ ہیں جن کے اقامہ ایکسپائرٹ تھا اور ان کو پکڑا گیا یہ سات دن کی رپورٹ ہے جو ویکلی آتی ہے اس کے آگے جی مخالفہ نظام امن الحدود بھائی ان میں چار ہزار سات سو تہتر بندے تقریبا سنتالی اٹالی سو بندہ بھائی گرفتار ہوتا ہے امن الحدود غیر کونی طرق سے انٹریاں نکلتے ہوئے سعودی ریبیا سے آگے جی مخالفہ نظام العمل ٹھیک ہے ان کی زداد ہے دو ہزار نو سو تراسی اور جی تقریبا تین ہزاری بھول رہے ہیں اور یہ سب کے سب وہ ہیں جو کفیل کمپنی مسسے سے بھاگ کر باہر کام کرتے ہوئے پکڑ جاتے ہیں یا سائے خاص عامل منزلی باہر کام کرتے ہوئے پکڑ جاتے ہیں بدون کفیل کے زمرے میں آ جاتے ہیں مخالفہ نظام العمل کے زمرے میں تو تین ہزار بھائی وہ گرفتار ہوئے ہیں اچھا نیچے ایک چیز اور ہے میں آپ کو اس کے اوپر بھی دائرہ لگا کر دکھا رہا ہوں میں وہ ترہیل سعودی ریبیا سے پچھلے سات دنوں میں کتنے ہزار بندے ڈیپورٹ کیے گئے دس ہزار پانچ سو سائنتیس یعنی ساڑھے دس ہزار بندہ سعودی ریبیا سے ڈیپورٹ کیے جاتا ہے چھے سے سات دنوں میں تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا تمام میرے دوست بھائی جہاں پر جو الیگل کے زمرے میں ہیں یا تو بھائی لیگل ہو جائیں یا بھائی عزت والے طریقے سے آپ ایکزٹ چلے جائیں لیکن کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ دوبارہ نہیں ویزا سے آ سکیں گے یا کیا معاملات ہیں یا آپ ایکزٹ کیسے جا سکتے ہیں